دنیا بھر کی نوجوان لڑکیوں کی طرح اس نے بھی سوشل میڈیا پر خود کو کچھ بن کر دکھانے کی کوشش کی میری طرح وہ بھی ایک پاکستانی لڑکی تھی اس نے اپنے آپ کو گرل پاور کہا اسے پسند بھی کیا گیا اور اس سے نفرت بھی کی گئی میرے ورم کنیل بلوش ہے تو مجھے کسی کی سب کمپیر نہیں کرائی لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور وہ مردانہ تشدد کی ایک اور صورت کی پہنٹ چڑ گئی اس کی اپنے بھائی نے اس کا گلہ دبا کر اس کو ہلاک کیا اور پھر اس کا اعتراف بھی کیا میں اس کے ابائے گاؤں جا رہی ہوں تاکہ دیکھوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ایک مقامی شخص کے ساتھ شادی پر مجبور کی جانے کے بعد اس جگہ سے کم عمری میں بھاگ گئی تھی اس کا کہنا تھا کہ اس کا خاوند اس کو مارتا تھا تشدد کرتا تھا اس کا خاوند اس بات کی تردید کرتا ہے ان گلیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں یہ جگہ اس گلیمرس لائف سٹائل سے لاکھوں میر دور ہے جس کے لئے کندیر بلوش مشہور ہوئی تھی وہ دو بہنوں اور چھے بھائیوں کے ساتھ یہی پلی بڑی تھی اور انہی میں سے ایک وسیم تھا جس نے اس کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے لیکن وہ کمرا کندیر کا تھا وہ والا یہی وہاں ہے ہاں 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 بیٹا بچپن میں یہاں پہ ہوتی بھی کندیر سپنٹھا چالدود انساید اس روم یہ کب کی ہے ہاں یہ کب کی ہے یہ جاڈانی نے گئینا شروع اچھا شروع شروع اچھا یہ تھا اسی چودہ پندرہ چودہ پندرہ سال دیکھیں مورا تو انہ دردی کئینا چودہ پندرہ سال تی تی شوبس کا شاک کئیسے ہوا چیزا ہوں تو اب بچپن مل تی وی بار دیکھتا ہوں تو اچھا مشہور موڈل بننے کے بعد کندیر نے اپنے والدین کو ملتان میں وہ یہی اپنے خاندان کو ملنے کے لئے آئے ہوئی تھی جب اس کا قتل کر دیا گیا جب اس قتل کردے پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی غیرت کے نام پر قتل کا مجرم پایا جائے اور پورا خاندان اس کو معاف کر دے تو وہ سزا سے بچ سکتا ہے دوسرے لفظوں میں کندیل کے باپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بری کر دے آپ کو لگتا ہے کندیل نے خاندان کی غیرت خواب میں ملا گیا واہ بیٹا واہ بیٹا ایسی بات ہم سمجھتے نہیں ہیں پاکستانی پارلومنٹ اس وقت قانون میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ غیرت کے نام پر قتل پر معافی نہ دی جا سکے اور قاتل ازاد نہ ہو جائیں اور اس کے والد کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کی بےمثال اور آزاد بیٹی کو قتل کرنے کی سزا ملیں اتیا جعفری تفتیشی آفیسر ہیں وہ جائے واردات پر پہنچنے والی پہلی شخصیت تھی اور انہوں نے ہی کندیل بلوچ کی لاش کو وہاں سے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیجوایا تھا ان کے دفتر کے ایک کونے میں وہ چار پائی پڑی ہے جس پر کندیل کو قتل کیا گیا تھا سب سے زیادہ تو اتراز اس باب پر ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ چوہے نا آف تا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہی ہوئے اچھا ہوئے لیکن جیسے اب ان کہتے ہیں ہم بڑے اچھے مسلم ہیں ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں حالتا پاکستانیوں کو پتھو ہیں تو میں کہتے ہیں صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ نے اس فرطول نے کم مکا ہے جو عورت اچھی نہیں اس کو مارتے ہیں تو اونر فیلنگ میں صرف ایک عورت کو مطلب ہے اس کے بھائی وسیم اور کزن حق نواز پر اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے دیگر دو افراد پر قتل کی منصوبہ بندی میں مدد فرہام کرنے اور انہیں کار میں وہاں سے فرار کرانے کا الزام ہے آپ گئے ہیں وسیم سے ملنے نہیں میں جاؤں گا نہیں بھولوں گا نہیں جب آج آبر پر مچھنے مستدار آپ کے جاتے ہیں اس سے ملنے وہ یقیناً اس سے کندیل کے بارے میں بات کرتے ہوں گے تو کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھ افسوس ہے میں نے جو کیا ہے رار کو سوٹا ہے جب نیند آتی نا نیند میں آجاتی بہن بہن تو کہتے ہیں مجھے کمار چکتے ہیں سوٹا ہے سوٹا ہے جیلو سوٹا ہے جیلو سوٹا ہے جیلو پتہ میں کہتے ہیں کہ جیلو کیا غیرت کا نام تھا ابھی غیرت دیکھنے آپ کو کیا امید ہے کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے جیسے دیکھن وہ جوٹ ہے موت سزا آپ چاہتے ہیں سزا ہے موتوں کو بھی کندیل کندیل کے والدین نے اپنے بیٹے کو اس قتل پر نہیں اکسایا تھا انہیں اس کی سیکسی آن لائن پرسونا قابل قبول تھا یا کم از کم اسے برداشت کرتے تھے اور کئی سال تک وہ بھی ایسا ہی کرتا رہا کیونکہ اس کا اصل نام در حقیقت کندیل بلوچ نہیں تھا اگلے حصے میں میں اس شخص کو ملوں گی جو اس کی اصل شناخت کو منظر عام پر لائیا جس سے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کا انجام اس کی موت کی شکل میں سامنے آیا موسیقی